موسیقی 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 مان کو جیسے سیٹ بیلٹ بیک میرر بیک لائٹ انڈیکیٹر فاغ لائٹ بسوں میں ریفلیکٹر لگے ہونے کا ستیابن بھی کیا گیا کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گاڑیوں میں ان کا ابھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سی درگٹنائے بھی ہو جاتی ہیں آج بہت امپورٹنٹ پورے جنپد مدفع نرر میں کاری کرم چلائے گئے ہیں وشجیس تنگ جو کی ایٹیو پرشاشن ہے اور ارشاد علی یاتری کا ردی کاری ہیں یاتیاد ویبھاگ کے ٹی آئی آر کے شرما تتھا برج کشور اور ڈکٹر اشوک کمار ڈکٹر پرینہ مطل روی گوتم اسکاوٹ گائیڈ زلہ سنگٹن کمیشنر اسکاوٹ گائیڈ بھارت بھوشن ارورا شریمتی پربھا دہیا تتھا انی یاتیاد کرمی اور ویبھاگ کے لوگ سم ملی تھے تو یہ آج پورے شہر کے اندر کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی شہر پر ویستم چورائے پر یاتیاد کی ذراسی لاپروائی سے درگٹنائے ہو جاتی ہیں جس سے بچنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے اپیل کی گئی ہے کہ کس پرکار ہم یاتیاد کے نیمو کا پالن کریں اور اپنے جیون کو سیف رکھیں لے کر چلیں گے جنپد مدفن نگر کی تحصیل جانسٹ جانسٹ کے اندر بھی آج بڑا قدم اٹھایا گیا ڈی ای وی کالج کی سکاؤٹ گائیڈز ٹیم نے آج جن جاگرن ابھیان چلایا سڑکوں پر وہ نکل پڑے بچوں کو لے کر چھاتروں کو لے کر اور انہوں نے ان دپہیا واہنوں کو روکا ان کو جاگرو کیا جن کے پیچھے تین یاتری سوار تھے یا بینہ ہیلمیٹ کے چل رہے تھے انہوں نے ان سے پوچھا بتایا کہ آپ کی زندگی انمول ہے کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں اس کے لئے یاتیات کے نیموں کا پالن کرے وہیں جنپد مدفن نگر کی جو تحصیل جانسٹ ہے تحصیل جانسٹ کے تحصیل مکھالے پر جب یہ سکاؤٹ گائیڈز کی ٹیم پہنچی تو یہاں پر ڈی ایس پی شکیل احمد نے ان کا سواگت کیا اس دوران وشیش وارتہ ہوئی ہے ڈی ایس پی شکیل احمد سے کیا کہا انہوں نے آئیے سنیں انہی کی زبان انڈیا میں آئے دن سرکھوں پہ آپ دیکھنا ہے درگھٹا بہت زیادہ ہو رہی ہے جس سے کئی لوگ سمیں ہی ان کی جان چلی جا رہی ہے اس سندر میں آج سرکھ کے بچوں دوارہ جو انیشیٹی قدم اٹھائے گیا وہ بہت ہی پرشنسنی ہے ان کے دوارہ لوگوں کو سرکھ سرکشا کے سندر میں جاگروک کیا جا رہا ہے پھور ویلر کے لئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سیٹ بینٹ مگرے لگا کر کے اپنا درائیو کریں اور جو ٹو ویلرز ہیں ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے ان کے دوارہ ان کے دوارہ بتایا جا رہا ہے ان کے دوارہ جاگروک کیا جا رہا ہے کہ وہ ہیلمٹ لگائیں اور ساتھ ہی کسی بھی پتار سے جب بائیک پہ ٹپل سواری نہ چلیں باقی ان کے دوارہ جو بہت ہی اچھا پرشنسنی قدم ہے بچوں کی تاریف دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر موجود افزلادیکاری جانسٹھ نے بھی اس کاری کرم کی پرشنسا کی انہوں نے چھاتروں کا عصہ وردن کیا اور اس کو بہت ضروری بتایا کیا کہا ایس ڈی ایم ابی شیخ کمان نے سنے اونی کی زبر یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے لوگ کو اس بارے میں جاگروکتہ فیلانا بہت ضروری ہے کیونکہ سڑک کے جو دربٹہ ہیں اس سے کافی شنکھیاں میں ہمارے ہموتے ہوتی ہیں جیسے آپ سب کو پتا ہے تو اس طرح کی جاگروکتہ فیلانے سے لوگ کے اندر یہ آئے گا کہ ہمیں ہلمٹ پہننا ہے ہمیں سیڈ بیل پہننی ہے اور باقی بہت اچھا انیشیٹیو ہے اندر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایوی کولیج کے وہ اسکاوٹ گائیڈز اور ان کے کمیشنر ٹیچرز ہیں جو کی لگتار یاتریوں سے پوچھ کر یا دوپیہ وہانوں کو روک کر ان کو جاگروک کر رہے ہیں اور ان کو یاتیات کے نیموں کو سکھا رہے ہیں سنیں دیکھیں ایسے نہیں ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں روزن آج بار میں کتنی موتے ہوتی ہے سب سے زیادہ دے ہیں ایسے رکھ سے جو وہاں چلاتے ہیں اوپر یہ جاہتر ہے درگھٹناوں سے موتے ہو رہی یہ کہنا چاہیے جاگروک کرنا ہم چاہ رہے ہیں یہ ایک تو جہاں ہماری پولیسی بیوستہ قائد اس پر جارہ دھیانی دے رہی ہے یا دی ٹیٹیسی نیموں کے اندر پولیسی دھیان دے تو جو یہ یہاں ایلومٹ کے جارہے ہیں تو یہ جہاں کچھ سب سے زیادہ دے رکھنے کے کمی کے قارن اس میں یہ اس جانتا کے قارن کے قارن جاگروک نہ ہونے کے قارن نہیں کرتا رہا ہے ایسی بات نہیں لیکن کیا ہے یہ ہوتا ہے کچھ بڑے لوگ آ جاتے ہیں انہیتا لوگ آ جاتے ہیں تو خون آ جاتے ہیں ان کے پاس پر مجبور ہو جاتے ہیں اس لئے بیجے ہیں جہاں دیان بھی اسی وجہ سے نیرے پاتے ہیں کئی بات جسے اتھیکرمن ہو رہا ہے یہ سڑکر میں نے کئی بات جہا ہے جو ہمارے ایسیم صاحب ہیں ہمارے جو کھانا در سے انہوں نے کئی بات کروایا بھی ہے یہ اتھیکرمن یہ ہے ہٹوایا بھی ہے ان کے قارن بھی یہ ہے ملو سڑک دوگٹرنائیں ہوتی ہیں تو اتھیکرمن بھی نہیں ہونے چاہیے سڑکر جو ہے کیونکہ جو سڑکیں ہیں یہ ہمارے چلنے کے لیے وہاں چلنے کے لیے ہوتی ہیں سڑک دوگٹرنائیں ہوتی ہیں تو اتھیکرمن ہوتی ہے ہٹایا جائیں کھانا لگو سو دانو ہٹی دوگڑت لا aperture سو دانو ہٹی سو دانو ہٹی سوڑک چھت وہاں چلائے سوڑک چھت وہاں چلائے د pandemic موسیقی اس سے پہلے بھی میں نے بہت سے وہ خبر دکھائی ہیں وہ شپت دلائی ہے جہاں پر روزہ نہ کہیں نہ کہیں کسی ڈپارٹمنٹ کے دوارہ یاتیات کے نیموں کا پالن کرنے کے لیے شپت لی جا رہی ہے تو بحث ضروری ہے کہ ہم اپنے یاتیات کے نیموں کا پالن کریں اپنے دپیہ وہن کو اگر چلائیں تو ہیلمیٹ کا استعمال کریں اور دو سے ادک سواری نہ بیٹھائیں اس کے علاوہ جو بھی نیم ہیں ان کا پالن کریں چھوٹے بچوں کو وہن دینے سے ہر حال میں گریج کریں اور ان سے ایسا مت کرائیں کیونکہ زندگی انمول ہے اس کی حفاظت کریں میری سبی سے اپیل ہے یاتیات کا نیموں کا پالن کریں بنے رہے گا میرے ساتھ عریف شیش میلی چیف ایڈیٹر بار اور بینچ اینیوز انٹو ڈیل اکنو مضفرن نگر اور آئیے رکھ کر آتے ہیں عدالت کا زلہ عدالت کی اور لے کر چلتے ہیں جنپد مضفرن میں سترہ سال پرانے معاملے میں عدالت نے ہندو نیتاؤں کو بری کر دیا ہے جس کے بعد ہندو وادی سنگٹھنوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں سترہ سال پرانے النور میٹ فیکٹری معاملے میں عدالت نے فیصلہ سنایا ہے سبی سولہ ہندو وادی نیتاؤں کو جس میں بڑھانا کے پور ودھائق امیش ملک سوامی یگمونی آر ایس ایس نیتا اومکار نریند پوار للت مہن سنجے گروال راجیو مطل للت پانچال رامانوج دوبے راجیش گویل راجیو دھیمان راجیشور آریے سروج پال انل کمار دھرمیندر کمار شرط کپور سنجیو کوشک پونید گلاتی راویندر اور مہن بابا کو بری کر دیا گیا ہے دو ہزار چھے میں النور میل فیکٹری کا معاملہ آیا تھا وہاں پر ویبھن دھاراؤ کے اندر مقدمے درج کیے گئے تھے ان لوگوں پر انہوں نے دھرنا پردشن کیا تھا النور میٹ پلانٹ کو بند کرانے کا معاملہ تھا النور جو میل پلانٹ لگایا ہے وہ روبرٹ وارڈرا کے موسا کا بتایا جاتا ہے اور ہندو سنگٹھوں نے یہاں پر اس پر آپتی جتائی تھی ان کا کہنا تھا ان کے سیدھے آروپ تھے کہ یہاں پر پشو چور آتے ہیں اور گوون شو کی چوری کر فیکٹری مالکوں کو بیج دیتے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ پرتی وندیت میٹ بھی سپلائی ہوتا ہے یا میٹ یہاں پر نکالا جاتا ہے تو اس کے خلاف یہاں پر انہوں نے پردشن کیا تھا جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا تھا لیکن عدالت نے انہیں آج بری کیا ہے جس کے لئے ہندو سماج نے اس عدالت کے فیصلے کی سرحانہ کرتے ہوئے خوشی منائی ہے آئیے جنپد مضفرنگر سے جڑی پورے راشت کے لئے ایک بڑی خبر بھی سامنا آئی ہے ہم آپ کو بتا دیں راشتے لوگدل رالود دوارہ رالود نے جنپد مضفرنگر کی میراپور ویدھان سبا چھیتر کے ویدھائک چندن چوہان کو بڑی ذمہ داری دی ہے چندن چوہان کو راستی یوت کا ادھیفش بنایا ہے رالود نے تو اب چندن چوہان کو سنگٹھن کی بڑی ذمہ داری ملی ہے جس کے بعد ان کے شبچنطکوں سمرتھکوں نے ان کو جا کر بدھائی دی ہے جشن منایا جا رہا ہے اور دیکھ سکتے ہو تصویریں چندن چوہان کے یہاں پر خوشی اور مسٹان وطرت کیا گیا ہے اور چھاتر چھاتراؤں کے لیے آ رہی ہے سب سے بڑی خبر اب سبھی چھاتر چھاتراؤں کو جو کی پچھڑا ورکے ہیں ان کو وجیفہ ملے گا بائیس سو پچاس روپے راجی سرکار دیتی تھی پرتی ماہ وجیفہ لیکن کیندر سرکار نے اب بڑھا کر اس کو چار ہزار روپے کر دیا ہے تو گوشنا کی گئی ہے نریندر کشب جو کی منتری ہیں ان کے دعوارہ کر دی گئی ہے کہ اب اتر پردیش کے اندر پچھڑا ورکے سبھی چھاتروں کو جو ککشن ککشن اور ککشن کے چھاتر ہیں ان کو چار ہزار روپے پرتی ورش وجیفہ ملے گا جس کے بعد چھاتروں میں خوشی کی لہر ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا لاب لگ بک تہیس لاک چھاتراؤں کو ملے گا بنے رہے گا میرے ساتھ عارف شیش میلی چیف ایڈیٹر بار اور بین